اسلامی مہینے کی ابتداء ماہ محرم سے ہوتی ہے اسلامی سال کی شروع اسلام کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے اور آج در مدار پر کھڑے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسی طریقے سے حضور سرکار سید بدی الدین خطب المدار جن کا آستان مبارک آپ زیارت کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہندوستان میں اسلام کے سب سے پہلے صوفی آپ سندوستو بیاس نے ہندوستان تشریف لائے اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق تشریف لائے بڑی مطابقت ہے آپ نے جو زمین یہاں ہموار کی ہے اس زمین کو آپ کے دور میں یا آپ کے بعد آنے والے صوفیاء اکرام مبلغین اسلام نے اس کا آپ کی محنتوں کا آپ کی ماحول سازی کا بڑا فائدہ اٹھایا اور الحمدللہ آج پورے اکھنڈ بھارت میں جو اسلام کا جلوہ نظر آ رہا ہے مذہب اسلام کا پرچم لائے رہا ہے وہ حضور مدار العالمین کی خصوصی محنتوں کا سمرہ ہے حضور مدار پاک آپ دیکھ رہے ہیں روزہ مبارک ایسا نہیں ہے کہ مدار پاک جب ہم دو سو بیاسی میں تشریف لائے تو ڈائریکٹ مکنپور شریف آگئے سب سے بعد میں آپ مکنپور شریف تشریف لائے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ ہی جری میں آپ مکنپور شریف تشریف لائے اٹھ سو اٹھارہ سے پہلے آپ اکھنڈ بھارت کا دورہ فرماتے رہے اور اس کے علاوہ بھی یورپی ممالک کا اپنے دورہ فرمایا اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے تو سرکار مدار پاک کی خدمتیں آج بڑے سے بڑا موررخ اور بڑے سے بڑا صاحبے قلم وہ لکھنے سے اس لیے قاسی رہے کہ آپ کی خدمات ہی اتنی ہیں کہ کوئی قلم لکھ نہیں سکتا بھئی کسی بھی محقی کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ دو چار شہر دو چار زلہ یا ایک ملک دو ملک تین ملک میں ہوتا ہے کوئی ایسا موررخ گزرا ہی نہیں ہے جس نے پورے دنیا کا دورہ کر کے وہاں کی تاریخ لکھی ہو تو ظاہر سے بات ہے جب حضور مدار پاک کی خدمتیں آپ کے نشانِ قدم آپ کی قربانیاں ساری دنیا میں ہیں آپ مدار العالمین ہیں مرتبے کے اعتبار سے بھی مدار العالمین ہیں اور اپنے خدماتِ قدومی کے بھی اعتبار سے آپ مدار العالمین ہیں ساری دنیا میں آپ کی چلہ گاہیں ہیں آپ کے سلسلے کے خلفہ ہیں آپ کے سلسلے کے بزرگ اور ملنگانِ کرام ہیں اور ہندوستان کا تو چپا چپا سلسلے مداریہ کے بزرگوں کی خدمتوں سے آج تک مالا مال ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضور مدار پاک کا جو نسبی تعلق ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات سے ہے اکثر تاریخ و سیر بیان کرنے والے حضرات جب وہ اپنے خطابات میں اپنے موائز میں اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو حضور قدر مدار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آمد کا قصہ ہے اور حضور قدر مدار کی اولیت کا جو قصہ ہے اس کو فراموش کرتے ہوئے دیگر اولیاء اعظام کی آمد کا قصہ بیان کرتے ہیں جبکہ آپ بھی اس بارے میں خوب جانتے ہیں کہ حضور قدر مدار ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لائے اسی بات کو صلاتین شرقیہ صوفیہ جو ان کو بھی نقل کیا گیا ہے اس بارے میں آپ تاریخ کے حوالوں سے چند باتیں ناظرین کے حوالے کریں تو ان کی بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے بھائی پہلے میں ایک شیر پڑھوں گا علامہ صفی اللہ شمیم القادری قبلہ علیہ رضی رضوان نے فرمایا تھا زمین ہند میں قطب المدار ہی اول ہائیں خشتے قصر ہدایت کسی کو کیا مالو حضور مدار پاک کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صوفیاء کرام کی جو جماعت آئی ہے صوفیاء کرام میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے ہیں اصحاب سلاسل کی جو جماعت آئی ہے ان میں سب سے پہلے آپ آئے ہیں صاحبان طریقت کی جو جماعت آئی ہے ان میں سب سے پہلے آپ آئے ہیں تو سرکار مدار صوفیوں میں اول سلسل مداریہ سلاسل میں اول ٹھیک ہے تو سلسل مداریہ اور سرکار مدار پاک نے یہاں پہ زمین بنائی ہے اور اسی زمین پر سب نے آ کر کے اپنی اپنی عمارتیں تعمیر کی ہیں اور اپنی محنتوں اور اپنی فنکاری کا نمونہ اس میں ظاہر کیا ہے یہ ولما جو بیان کرتے ہیں ایک سب تو ولما زیادہ کتب بھی نہیں کرتے نہیں ہیں اور ہر عالم محقق ہو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اب آپ کو میں خوبصورت عبارت بتاؤں علامہ مولانا اقبال جونپوری نے لکھا کہ قطب المدار اس وقت ہندوستان میں تشریف لائے جب یہاں اسلام کا کوئی نامو نشان نہیں تھا یہ ان کے الفاظ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی قائم کردہ حکومت جو سندھ کے ایک علاقے پر تھی وہ زمال پذیر ہو گئی تھی یعنی مکمل یہاں دھیرا ہو گیا تھا اس ماحول میں آپ تشریف لائے آپ سرکار غریب نماز سے پہلے حضرت سیدن سالار مسعود غازی سے پہلے سیدنہ داتا گنج بخش علی حجویری سے پہلے ان سب سے پہلے آپ تشریف لائے اور خواجہ محمد بن چشتی رضی اللہ عنہ تو خیر بہت بعد میں تشریف لائے ہیں خواجہ خاجگاں سے پہلے یہاں سگید سالار مسعود غازی تشریف لائے ہیں اور سگید سالار مسعود غازی کے علاوہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جن کے مزار کے سرکار غریب نماز نے انڈیا آنے آتے وقت چلا کیا پہلے ان کے مزار پر چلا کشوے اس کے بعد بعض لوگ سرکار مدارو العالمین کے حرم کے حوالے سے اور غلاف کے حوالے سے اور تواف کے حوالے سے چند عوام میں شکوک و شباد پیدا فرماتے ہیں جسے ہمارے خالی و ذہن عوام جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے وہ ان کے مقمسے میں آ کر ان کے شکوک و شباد میں آ کر خانقہ مداریہ پر تانو تشریف کرتے ہیں غلط باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہاں تواف کر آیا جاتا ہے تواف کرنے کا مشاقع اضام حکم دیتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے تواف کے تعلق سے یا یہ غلاف کا جو معاملہ ہے غلاف چاہے امارت پر ہو غلاف چاہے کسی قبر پر ہو بات تو یہ کھے اور غلاف آپ کے غلاف پر بھی غلاف ہوتا ہے آپ نے ایک کرتہ پجامہ پہن لیا اس کے اوپر بھی ابائیں اور قبائیں ہوتی ہیں وہ بھی غلاف ہے کبھی کبھی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے شخصیت کی عظمت کو اُبھارنے کے لیے ایسا احتمام کیا جاتا ہے اس میں کوئی شرع قواہت نہیں ہے اور سب سے پتے کی بات میں کہہ دوں تقریباً چھے لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد تھے اور تمام محدثین اکرام کی کتبِ حدیث جو مرووجہ جو رائج ہے ہمارے ہاں ان تمام کتب کی تعداد تقریباً پچاس مہتی ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان تمام کتبِ حدیث سے کوئی ایک حدیث ایسی لاکر کے دیکھا دے جس میں کہیں بس زبانِ سری بل لفظِ سری پیارِ آقا علیہ السلام نے غلاف کے لیے مناہی فرمائی ہوئی کہیں تذکرہ لیں جو بات بات پر صحابہ کی دلیل مانگتے ہیں رسول پاک کی حدیث سے دلیل مانگتے ہیں تو اس غلاف کو ناجائز و حرام کہنے کے لیے وہ حدیث میں کیوں نہیں تلاشتے کہ حدیث میں سری کہاں اس کا تذکرہ آیا کس صحابی نے منع کیا کس تعویٰ نے منع کیا کس مشتہد نے منع کیا کس مجدد نے منع کیا تو یہ عظمتوں کی اظہار کے لیے اور ایک بات ابھی آلہ حضرت فاطل بریلوی کے رسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دینی دین کا مبلغ ہو اور اگر اس سے کچھ لغزشیں سادی ہو جائیں تو ان کی لغزشوں کو عام نہ کیا جائے اس لیے کہ اس کی کچھ دینی خدمتیں بھی ہیں تو اگر اس کی لغزشوں کو عام کر دیا جائے گا تو اس کی دینی خدمات کا جو فائدہ عوام کو ہو رہا ہے وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا اور عوام کا اعتبار اٹھ جائے گا ابھی تو عام بات ہو گئی ابھی اولیاء اللہ کے ہاں چلے آئیے اولیاء اللہ کی عظمت عوام الناس پر جس قدر زیادہ آپ بٹھا سکو گے جو دار قرآن و سمنت سے باہر نہ ہو جتنی بھی آپ بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت جتنا بیٹھے گی تو ان کا اعتقاد مضبوط ہوگا اور اس سے دین کا کام ہوگا اسلام کا کام ہوگا تو خانِ کعبہ کا جو خلاف ہے وہ قرآن کی کی سائج میں ہے یہ میں چوٹ نہیں کرنا ہوں میں یہ آپ کے ذہن کو یہاں پریدنا چاہتا ہوں کس حدیث میں ہے خانِ کعبہ کا خلاف خانِ کعبہ کے غلاق کی ابتداء کب سے ہے بھائی اس اللہ کے مقدس گھر کے عظمت کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جاتی ہیں اور مدار پاک یہاں جو تواف ہوتا ہے تو تواف کا معاملہ بھی یہ ہے بزرگان دین کی کتابوں میں حضرت مغدو مشرب جہاگیر سمنانی کے لطائفہ شریفی میں حضرت شاہ وریع اللہ کے رسائل میں تواف مزار اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے جو بنیت تعظیم ہو یہاں وہ تواف نہیں ہے جو تواف لوگ سوچتے ہیں یہاں تو ایک چکر ہے ایک عقیدت کا اظہار ہے وہ جائز ہے تو اس میں کوئی مزاری کی بات نہیں ہے اور حضور مدار پاک جنابی آور وارسی کانپوری نے بڑا اچھا شیر کہا تھا کہ ایک ایک شخص گلے نور مکنپور کا ہے گل ستا نور سے معمور مکنپور کا ہے اور آئینہ بن کے نکلتے ہیں یہاں سے پتھر یہ تو ہر روز کا تذکر مکنپور کا ہے اور شغل دمال ہو یا توفے در زندہ مدار شغل دمال ہو یا توفے در زندہ مدار دین اسلام ہی دستور مکنپور کا ہے اور جانے کس آوچ پہ ہے بابِ عطا اے یاور ہر طرف شور مکنپور مکنپور کا ہے تو یہ خانقہ مدار میں ہم سب حاضر ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ مدار پاک کے مدار مقدس کی زیارت کیجئے وہاں جنتی دروازہ بھی ہے اس کی زیارت کیجئے یہ پاکڑ شریف کا درخت ہے جب مدار پاک یہاں تشریف لائے اس وقت سے یہ موجود ہے اور ابھی خدا جانے کب تک رہے گا اس کی ہریالی دیکھ کر تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی یہ کوئی سمجھ ہی میں آتا ہے کہ کتنے سال تک رہے گا تو تقریبا ہزار سال کا تو ہو چکا ہے اور ابھی کتنے ہزار سال تک ہی رہے گا یہ میرے مدار کی کرامت ہے کہ یہ اتنا قدامت لیے ہوئی ہے اور اس میں نہ تو کوئی زوف ہے نہ تو اس کی ہریالی میں کوئی فرق ہے موسیقی موسیقی